اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر آج ہم بہت مزدہ ریسپی بنائیں گے اور بلکل سمپل طریقے سے ہم اس کو تیار کریں گے آج ہم بیف کورما بنا رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے کڑائی میں بیف ڈالیا ہے دو کلو میں نے بیف لیا ہے اب لسن اور پیاز ڈال دیتے ہیں چار بڑے پیاز لے کے اس کو میں نے بھرک بھرک چوب کا لیا تھا اور لسن کو بھی میں نے صحبت ہی ڈال لیا اس کا پیسٹ نہیں منایا تو دو گلاس پانی کے ڈال دیتے ہیں اور اب ہم اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈالیں گے نمک میں نے ڈالا تھا وہ میں دکھانا بھول گی نمک ڈال دیں وہ سے جلدی کھال جاتا ہے تو ایک ٹیزپون میں نمک ڈال کے یہاں پر اس کو ڈاک کر پکا لیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لسن اور پیاز اچھے سے گل گیا ہے گوشت ابھی نہیں گلا ابھی اس میں کسر ہے تو اس میں یہاں پہ آکے ہم اس میں جو تھوڑے لوازمت ہیں وہ ڈالیں گے دو چمچ میں نے لسن اور پیاز سوری ادھرک کا پیسٹ ڈال ہے کیونکہ لسن میں نے پہلے ہی ڈال دیا تھا تو دس سے پندرہ ہری میٹ چلیں گے اس کا میں نے پیسٹ بنایا ہے تو وہ ڈال دیتے ہیں کورما میں جو لسن اور ادھرک ہے وہ زیادہ جاتا ہے اس لئے میں نے زیادہ ڈالا ہے اور بیپ بھی مرہ زیادہ تھا اس لئے تو اب اس میں چاٹ ماتا لے کے ان کو بھی کیوبز میں کٹ کے وہ بھی ڈال دیتی ہوں ہر ایک کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے پکانے کا اس لئے ہم اس کو اپنے طریقے سے تیار کریں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کام مسالوں میں بن کر یہ تیار ہو جائے گا تو اس کو ڈاک کر پھر دس سے پندرہ منٹ پکائیں گے تو اب دیکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ڈماٹر بھی اچھے سے گل گیا ہے بلکل ہی اب اس میں ہم پوڈر مسالے ڈالیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے سارے مسالے بلکل پک گئے ہیں اب اس کی بنائی کریں گے تو یہ بہت ہی اچھے سے مسالہ بن کر تیار ہو جائے گا پانی ابھی اس میں ہے اس کو ہم کھلا ہی رہا کے پکائیں گے پوڈر کرتے ہیں جب اچھے سے پانی خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس میں گی ڈالیں گے یہاں پہ ہی گی ڈال دیں گے تو ہماری جو تری ہوتی ہے وہ اوپر نہیں آتی تو یہاں پہ ایک ٹی سپون میں نے لال مرچ لی ہے آف ٹی سپون میں نے ہلدی لی ہے ڈے ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون زیرا لی ہے چند کالی مرچیں اور تھوڑے اسی دالچینی کی سٹک بھی ہے یہ ڈال کے یہاں پہ ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اچھے سے تو کورمے میں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ بنائی ہوتی ہے جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا ہی ہمارا کورمہ مزے کا بن کے تیار ہوگا تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پانی اچھے سے خوشک ہو گیا اب ہم یہی چمچ لیں گے اور بھر کر ایک گی کڑا لیتے ہیں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے گی تھا ہم نے گی یوز کیا کرتے ہیں گی ڈال ہے آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ پھر ہم اچھے سے بنائی کریں گے آٹھ سے دس منٹ پھر ہمیں لگیں گے بنائی کرتے ہوئے کیونکہ ہم نے گی یہ بھی ڈال ہے اس کا کچھ بانی بھی ختم کرنا ہے بہت ہی کم مسالوں میں یہ بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے ہم نے کوئی زیادہ مسالیں نہیں ڈالے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ہم نے آٹھ سے دس منٹ اچھے سے بنائی کرنی ہے ہم نے کافی اچھے سے بنائی کیا ہے تو یہاں پہ آکے ہم ایک پیالی جو ہے دہی کے ڈالیں گے اتنی ہم نے بنائی کیا ہے پیڑوں پہ لگنے دینا ہے نہ اس کو نیچے لگنے دینا ہے اگر ایسا ہوا تو جلے ہوئے کی سمیل آئے گی جو کہ کھانے میں بلکل اچھی نہیں لگتی دہی ڈال کے ہم اس کو تیزتے چمچ ہلا کے تو ڈک دیں گے تاکہ جو ہماری تریہ ہے وہ اوپر آ جائے تیزتے چمچ ہلا نا ہے تاکہ ہمارا جو دہی ہے وہ فٹے نہ دہی کو اچھے سے مکس کر کے صرف ہمیں آپ کچھ نہیں کرنا صرف ڈک نہ ہے ڈک کے دام پہ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو دہی کا پانی کافی ہو جاتا ہے چار سے پانچ منٹ ڈک نہ زیادہ نہیں تو یہاں پہ دیکھیں دہی کا پانی کافی ہو گیا تھا اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا سبس دنیا ڈالیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے پھر ڈاک دیں گے کیونکہ ہماری تری ابھی اچھے سے اوپر نہیں آئی دنیا بھی میں تھوڑی دیر پہلے ڈال دیتی ہوں تاکہ اس کا ذائقہ جو سالن میں اچھے سے آ جائے یہاں پہ دیکھیں تری بھی اچھے سے اوپر آ گئی ہے اور ہمارا جو بیف کورمہ بن کے مزے کا تیار ہو گیا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی جو ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ